یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افضائی نہیں کرتا اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں گھر کی مرغی دال برابر یہ کہوت تو آپ نے سنی ہوگی لوگوں نے کب اپنی ذاتی چیزوں کی قدر کی ہے ہر کسی کو لگتا ہے کہ دوسروں کے پاس بہتر زندگی ہے وہ زیادہ خوش ہیں آج کا سچا قصہ ایک ایسی عورت کے باری میں ہے جس نے سب کے اچھے مستقبل کی خاطر محنت میں دن اور رات ایک کر دیے لیکن بدلے میں کیا ملا؟ بلکل صفر، ٹھینگا کیونکہ کچھ انسانوں کی فطرت میں نمک حرامی اور بے وفائی کوٹ کوٹ کر ہوتی ہے یہ ہے جکتار گل کی کہانی انتیس جنری دو ہزار چودہ صبح کے دس بچ کر پچاس منٹ کینیڈا کے دار الحکومت اوروہ کے بار ہیون علاقے میں پندرہ سالہ دلپرید گل اپنے بابو پندرپل گل کے ساتھ باہر جا رہی تھی ممی ہم گروسیز کرنے دکان جا رہے جلدی واپس آجیں گے ٹھیک ہے بیٹا ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کو کہا ہے تھوڑی دیر آپ لیٹ جائیے ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں تم جاؤ ڈیڈی انتظار کر رہے ہوں گے دلپرید کی ماں جکتار کا ایک دن پہلے ہرنیا کا آپریشن ہوا تھا اسے دو ہفتوں تک آرام کرنے کا کہا گیا تھا انتیس جنوری دلپرید کی دس سالہ بہن اور آٹھ سالہ بھائی سکول کو گئے ہوئے تھے لیکن دلپرید نے ہائی سکول سے چھٹی کی ہوئی تھی اس کو ایک اگزیم کی تیاری کرنی تھی اور ماں جکتار کا بھی خیال رکھنا تھا انتیس جنوری جکتار اور بھوپندرپل کی سترہوی شادی کی انیورسٹی کا دن بھی تھا اور دکان پر پہنچتے ہی دلپرید والدین کے لیے ایک پیارا سا کیک بیکری سے ڈیکوریٹ کرواتی ہے اور اس کا باپ پھولوں کا بڑا سا گلدستہ بھی خریبتا ہے دوپہر کے ایک بجے باپ بیٹی گھر لوٹتے ہیں بھوپندرپل گاڑی سے سامان نکالتا ہے دلپرید گھر کے دروازے میں چابی لگانے والی ہوتی ہے کہ وہ غور کرتی ہے کہ تالا کھلا چھوڑ دیا گیا تھا دلپرید گھر میں داخل ہوتی ہے ممی ہم واپس آگے ممی کوئی جواب نہ ملنے پر وہ گھر کے لیونگ روم کی طرف بڑھتی ہے اور اس کی نظر ماں پر پڑھتی ہے جکتار زمین پر گری ہوئی تھی پہلے تو دلپرید کو لگا کے اس کی ماں سوتے ہوئے سوفے سے گر گئی ہوگی لیکن خریب آتے ہی اسے ماں کے پورے جسم پر خون کے چھیٹے دکھتے ہیں اور جکتار کا کان بری طرح سے کٹا ہوا تھا ممی ممی اوہ مائی گان یہ کیا ہوا باہ جاری جاری چلتی آئے دلپرید پولیس کو فون کرنے دوسری منزل کے بیڈروم تک بھاگتی ہے لیکن فون کی لائن کٹ ہوئی ہوئی تھی اور فون کے سارے تار دیوار سے اکھڑے ہوئے تھے اسی لمحے بھوپندر پل دوڑ آتا ہے اور بیوی کی حالت دیکھ کر وہ اپنے سیل فون سے نائن ون ون ڈائل کرتا ہے نائن ون ون آپ کی کیا ایمرجنسی ہے وہ میری بیوی اس نے خودکشکل لیا شاید خون اتنا سارا خون وہ سانس لے رہی ہے یا نہیں پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ وہ تو الٹا لیٹی ہوئی ہے آپ اپنی بیوی کو سیدھا لٹائیں میں آپ کو سی پی آر کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں میں یہ نہیں کر پاؤں گا میں تو بے ہوش ہوت ہونے والا ہوں پولیس کی کئی گاڑیاں ایمبولنس منٹوں میں گل فیملی کے گھر پہنچ جاتی ہیں پیرامیڈکس نوٹ کرتے ہیں کہ وہ تینٹالیس سالہ جکتار گل کی مدد بلکل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کی لاش تھنڈی پڑی تھی جکتار کا معاینہ کرتے ہوئے فورنزک ٹیم کو یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک قتل کا کیس تھا خودخوشی بلکل نہیں تھی جکتار کو کسی بھاری چیز سے مارا گیا تھا اور پھر چھوڑی سے لا تعداد وار کیے گئے تھے اس کا گلہ بھی کاتا گیا تھا جکتار کی لاش کے آس پاس نہ تو کوئی ڈنڈا ملا نہ ہی کوئی چھوڑی یا چاہکو جکتار کی انگلیوں اور بازوں پر گہرے کٹ لگے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ جکتار نے اپنی دفع کرنے کی بہت کوشش کی تھی اوف کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جکتار کی کیا حالت ہوگی بیچاری ایک دن پہلے ہرنیا کا آپریشن کروا کر آئی ہے زکم اور ٹاکے سب کچھے ہوں گے کمزور محسوس کر رہی ہوں گی اور پھر اس پر بے رحم حملہ کیا گیا پولیس ڈیٹیکٹرز گھر والوں سے ایک مختصر انٹرویو کرنے کے بعد انہیں چند ہفتے کہیں اور رہنے کا کہتے ہیں تاکہ ان کی فرنزک ٹیم کرائم سین کو سیکیور کر کے اپنی تحقیقات شروع کر سکے بیسمنٹ اور گراج سے لے کر گھر کی دونوں منزلوں کی چھان بھین ہوتی ہے سارے کمرے، الماریاں، دراز ہر ایک کونے کی تلاشی لی جاتی ہے اگرچہ پولیس کی فرنزک ٹیم نے گھر کو کرائم ٹیپ سے گھیر لیا تھا آٹوہ پولیس کانسٹیبول ٹینہ گیلشان گھر کے دروازے کی کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ ایک عورت دورتے ہوئے گھر کے قریب آ رہی ہے کانسٹیبول گیلشان اس عورت کو دروازے پر ہی روک لیتی ہے کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کانسٹیبول گیلشان جواب دینے سے انکار کرتی ہے اور اجنبی عورت سے اس کا نام پوچھتی ہے میں ان کے پڑوس میں رہتی ہوں بتائیے نا بوپندر پال اور جگتر کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں آخرکار پولیس کانسٹیبول گیلشان اسے بتا دیتی ہے کہ جگتر مر گئی پڑوسن گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے لیکن پولیس افسر اسے گھر کی دہلی سے آگے نہیں بڑھنے دیتی اور اسے وہاں سے رفع دفع ہونے کا کہتی ہے ڈیٹیکٹیوز آس پاس کے لوگوں سے انٹرویو کرتے ہیں یہ بہتر جاننے کے لیے کہ جگتر گیل کون تھی اور کون اس کا دشمن تھا سن انیس سو چورانوے میں تئیس سالہ جگتر نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ کیانیڈا میں پہلی بار قدم رکھے آٹوہ میں سٹل ہونے کے تین سال بعد جگتر کے والدین اجیٹ سنگمن اور جاگیر کور اسے واپس پنجاب انڈیا لے جا کر اس کی شادی کروا دیتے ہیں شادی کے وقت جگتر چھبیس سال کی تھی اور اس کا دلہ ایک غریب خاندان کا بڑا بیٹا خوش شکل بیس سالہ بھوپندر پل گل تھا شروع کے سالوں میں جگتر اس کے شوہر نے بے شمار مشکتیں جھیلی جگتر الیکٹرونکس کی کمپنی میں نوکری کرتی تھی بھوپندر پل ٹیکسی چلانے لگا دن کی نوکریوں کے ساتھ رات میں وہ دونوں پیزا کی ڈیلیوریز کرتے تھے اور صبح سویرے سورچ نکلنے سے پہلے وہ گھر گھر اخبار پہنچاتے تھے جیسے جیسے سال گزرتے گئے جگتر کی مدد اور حمد افضائی کے ساتھ بھوپندر پل اپنے والدین بہن بھائیوں کو سپانسر کر کے کیانیڈا بلالیتا ہے تاکہ وہ بھی بہتر زندگی گزار سکیں جگتر اور بھوپندر پل کی شادی کے دو سال بعد ان کی بیٹی دل پریت پیدا ہوئی اس کے کچھ سال بعد ایک اور بیٹی پھر ایک بیٹا جگتر الیکٹرونکس کمپنی میں جمی رہی اور بھوپندر پل کو آٹوہ کی او سی ٹرانس پو کمپنی میں بس ڈرائیور کی حیثیت سے نوکری مل جاتی ہے بہتر تنخواہ اور میڈیکل انشورنس کے ساتھ تنکہ تنکہ جوڑ کر میاں بیوی گھر کی ڈاؤن پیمنٹ اکھٹا کرتے ہیں اور ساؤتھ آٹوہ کے بار ہیون علاقے میں نئے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں جگتر ریوائیتی خاتون تھی گھر کو سوارنے میں اسے بڑا مزا آیا نئے کشادہ باورچی خانے میں جگتر پالک پنیڈ بارڈری کی روٹی وغیرہ سارے انڈین کھانے پورے گھرانے کے لیے بہت چاہ سے بناتی تھی اکٹوبر دوہزار تیرہ جگتر کی موت سے تین مہینے پہلے اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا جگتر نے ہرنیا آپریشن سے سہتیاب ہونے کے بعد نئی نوکری تلاش کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آپریشن کے اگلے دن اس کا قتل کر دیا گیا تھا بیس فروری دوہزار چودہ گردوارہ صاحب آٹوہ میں جگتر کا جنازہ اس کی آخری رسومات ہوتی ہیں جگتر کو اس قدر مارا پیتا اور زخمی کیا گیا تھا کہ اس کے گھر والے اس کا تابوت کھلا نہیں چھوڑ سکے اس کی لاش کو کریمیٹ کیا گیا اور راک گردوارہ میں رکھی گئی سیکڑوں سکھ شہری جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور سب اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں ساتھ میں وہ اپنی پریشانی بھی بیان کرتے ہیں کون بے رہم ہے جس نے ایک معصوم گھریلو عورت کو دن دھاڑے گھر میں قتل کیا ہے شہر کے رہنے والے اس واقعے کو لے کر بے حد سہمے ہوئے تھے جکتار گل کا قتل آخر کس نے کیا اکثر جب کسی عورت کو قتل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے نظر اس کے شہر عاشق یا بوئی فرنڈ پر ڈالی جاتی ہے مگر بھوپندر پل کی معصومیت کی وضاحت مضبوط تھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خریداری کرنے گیا تھا سو بیز نامی سوپر مارکٹ کے سی سی ٹی وی کیمرز کی ویڈیوز دیکھ کر پولیس کو اس کی بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ موقع واردات پر گھر پر موجود نہیں تھا پولیس کو یہ ڈکیٹی کا کیس بھی نہیں لگا کیونکہ بار ہیون کو محفوظ علاقہ سمجھا جاتا تھا اس کے علاوہ گھر کے دروازے اور تالے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے گھر سے کچھ بھی چوری نہیں ہوا تھا اور جکتار اپنے سونے کے زیورات پہنی ہوئی تھی کیونکہ گل فیملی کا گھر نئے علاقے میں تھا اور آس پاس کے گھر ابھی بھی بند رہے تھے تو بیلڈرز اور کنسٹرکشن کی کمپنیز نے اپنے ایکوپمنٹ اور مارڈل ہومز کو چوری سے بچانے کے لیے کئی سی سی ٹی وی کیمریز لگائے ہوئے تھے پولیس افسران سی سی ٹی وی فٹیج کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کو کوئی مشکوک گاڑی یا آدمی محلے میں داخل ہوتے ہوئے نہیں نظر آتا پولیس افسران نے جب گھر کی تلاشی لی تھی تو انہیں یہ چند بہت ہی مشکوک چیزیں ملتی ہیں ایک لیونگ روم کے فرش پر ایک ربر کے دستانے کی انگلی ملتی ہے دستانے نہیں ملتے دو کچن کے سنکھ میں چند گندی پلیٹوں کے نیچے سے خون آلود چھوڑیاں برامد ہوتی ہیں تین خون کے قطرے جو جگتار کے نہیں تھے گھر کی مختلف جگاؤں سے ملے لیونگ روم کے خالین پر سوفے پر کچن کے نل پر دوسری منزل جانے والی سیڑھیوں پر دوسری منزل کے بیاتھروم کے فرش پر کاؤنٹر پر سنکھ کے اندر چار گھر کے بیسمنٹ میں پولیس کی فرنزک ٹیم کو ایک پانچ کلو کا خون آلود ویٹ لفٹنگ لوہی کا ڈنڈا ملتا ہے جو کرسمس کی ڈیکوریشن کے سامان کے ڈبے میں چھپا ہوا تھا یہ ثبوت قتل کے کیس کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اسی ڈنڈے سے جکتار کو پیتا گیا تھا قاتل نے یہ ڈنڈا کیوں چھپانے کی کوشش کی وہ بھی گھر کے بیسمنٹ میں پولیس ڈیٹیکٹیوز اس ویٹ لفٹنگ ڈنڈے کو اہم ثبوت کی طور پر محفوظ کر لیتے ہیں اور وہ مجرم کو اپنے جال میں پھسانے کا منصوبہ سوچتے ہیں اس ڈبے میں ڈیٹیکٹیوز ایک خوبہو ویسے ہی ڈنڈا رکھتے ہیں جس پر انہوں نے دمبے کا خون لگایا ہوا تھا پھر وہ ایک خوفیہ کیمرہ بیسمنٹ میں سیٹ کرتے ہیں اور بھوپندرپل کو اطلاع دیتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ اب گھر واپس جا سکتا ہے کچھ ہی دیر بعد گھر کے بیسمنٹ میں چھپے ہوئے کیمرے نے سب ریکورڈ کر لیا بھوپندرپل دبی پاؤں بیسمنٹ میں آتا ہے سیدھا کرسمس کے درخ کے ڈبے کو کھول کر ویٹ لفٹنگ ڈنڈے کو اپنے کوٹ کی آستین میں چھپانی کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ ڈنڈا صحیح فٹ نہیں ہوتا تو وہ اسے دوبارہ وہیں چھپا دیتا ہے اگلے دن بھوپندرپل پھر بیسمنٹ میں جاتا ہے ویٹ لفٹنگ ڈنڈے کو اپنی پتلون میں چھپا کر گھر سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر جھاڑیوں میں پھینک دیتا ہے بھوپندرپل نہیں جانتا تھا کہ پولیس کی خوفیہ گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی جیسے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پولیس افسران ڈنڈے کو اٹھا لیتے ہیں پولیس ڈیٹیکٹیوز کو اندیشہ ہوا کہ بھوپندرپل یا تو خود قاتل ہے یا وہ قاتل کی مدد کر رہا ہے پولیس ڈیٹیکٹیوز نے ایک اور منصوبہ بنایا جس کے بارے میں انہیں امید تھی ہم کرنے پر مجبور کر دیں گے پولیس نے میڈیا میں اعلان کیا کہ انہیں جھاڑیوں میں ایک خون آلود ڈنڈا ملا ہے اور شاید اس کا تعلق جکتار کے قتل کی کیس سے ہے کسی کو بھی کوئی معلومات ہے تو سامنے آئیں یہ پلان کام آیا کیونکہ چند دن بعد بھوپندرپل پولیس سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈنڈا ملا تھا اور میں نے ہی اسے پھینک دیا تھا وہ پولیس ٹیشن جا کر یہ بیان دیتا ہے مجھے جب جکتار کی لاش ملی تھی تو یہ ڈنڈا اس کے قریب پڑا تھا مجھے ڈر ہوا کہ شاید حملہ آور ابھی گھر میں کہیں چھپا ہوا ہوگا میں نے ڈنڈا اٹھا کر پورے گھر کی چھانبین کی آخر کار بیسمنٹ میں چیک کیا اور وہاں بھی کوئی نہیں تھا میں نے وہیں ڈنڈا دیوار کے کونے پر پھینک دیا بعد میں میری بیٹی نے مجھے یاد دلایا تو مجھے ڈر ہوا میرے فنگر پرنٹس اس پر لگے ہوں گے کہیں پولیس مجھ پر قتل کا الزام نہ لگا دے میں نے ڈنڈا فوراں کرسمس ڈیکوریشن میں چھپا دیا تھا ڈیٹیکٹیوز نے بھوپندر پل سے سنکھ میں پڑی ہوئی چھوڑیوں کا بھی پوچھا جواب میں اس نے یہ کہا چھوڑیوں کو بھی میں نے غلطی سے ہاتھ لگا دیا تھا اپنے فنگر پرنٹس صاف کرنے کے بعد میں نے انہیں سنکھ میں ڈال دیا تھا میں جانتا ہوں کہ یہ سب حرکتوں کی وجہ سے میں قصوروار لگ رہا ہوں مگر میرا یقین مانیے اس قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے پولیس ڈیٹیکٹیوز بے وقوف نہیں تھے اور انہوں نے اس پزل کے تکڑے اکھٹا کرنا شروع کر دی بھوپندر پل کا ایک سکاٹ فیور نامی پڑوسی پولیس سٹیشن جا کر بتاتا ہے کہ جکتار اور بھوپندر پل دیکھنے والوں کو میاں بیوی کم بہن بھائی زیادہ نظر آتے تھے اکثر بھوپندر پل بیوی سے تلق یا تنزیہ جملے بولتا تھا اسے لوگوں کے سامنے نیچے دکھاتا تھا بھوپندر پل کی اصل یاری اسی محلے میں رہنے والی 35 سالہ گرپریت رانلڈ سے تھی پولیس افسران اس عورت کے بارے میں جاننے کے لیے اسے پولیس سٹیشن بلاتے ہیں گرپریت کی پیدائش انڈیا میں ہوئی تھی اور بچپن میں ہی اس کی فیملی کینیڈا ایمیگریشن ویزے کی بنیاد پر آگئی تھی جوان ہوتے ہی گرپریت نے اپنے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ کوئی ارینجڈ میریج نہیں کرے گی اپنی پسند کا ساتھی خود سے چنے گی اور اس نے ایسے ہی کیا تھا اس نے جیسن رانلڈ نامی گورے کنیڈین سے شادی کی جس سے اس کی دو بیٹیاں ہوئیں دونوں کی شادی کو تیرہ سال ہو چکے تھے لیکن ان کا بندھن بہت کمزور تھا آئے دن وہ پیسے اور ایک دوسرے کی بے وافائی پر لڑتے جھگڑتے تھے گرپریت کی تصویر دیکھتے ہی کانسٹیبو تینہ گالیشون نے اس سے پہچان لیا ارے ارے یہ تو وہ ہی کھوج لگانے والی پڑوسن ہے جس نے قتل کے بعد گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی گرپریت سے ایک لیڈی پولیس ڈیٹیکٹیو تفتیش شروع کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ وہ جکتار کو کیسے جانتی تھی ہم صرف محلے دار نہیں بھوپندر پل کی طرح میں بھی ایک بس ڈائیور ہوں اکثر وہ مجھے لفت دے دیتا ہے گیز کی پرائسز کتنی زیادہ ہے نا ہم اکثر کار پھولنگ کرتے ہیں مگر میری دوستی جکتار سے زیادہ تھی ہم مل کر شاپنگ کو جاتے تھے میں نے کئی بار اس کے بال بھی کاتے ہیں پولیس افسر نے گرپریت سے پوچھا کہ قتل کے دن اس کی کیا روٹین تھی میں تو صبح صور اٹھ جاتی ہوں میں نے ناشتہ کیا بردن دھوئے صفائے کی پوچھا گیا کیا آپ گھر سے باہر گئی تھی ہاں میں ساڑھے بارہ بجے شاپنگ کو گئی تھی کچھ خاص خریدنا نہیں تھا بس ایسے ہی دیکھنے گئی تھی کہ کون سی چیزیں سیل پہ ہیں کون سی دکان سو بیس اور اتفاق سے وہاں پوپندرپل بیٹی کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور ہم نے چند منٹ چچچیٹ بھی کی آپ نے کوئی خریداری کی نہیں پوپندرپل نے تین گوبیاں خریدی تھی میں نے سوچا ان سے ایک لے کر پکا لوں گی جکتار کیسی عورت تھی وہ تو بہت تریڈیشنل تھی اسے روایات رسم اور رواج سے محبت تھی وہ صرف دیسی کھانے پکاتی تھی شلوار خاملی سپینٹی تھی میں تو بالکل ایسی نہیں ہوں میں پینٹ شرٹ پہنتی ہوں ڈریسز بھی پہنتی ہوں مجھے بریانی بھی پکانے آتا ہے لیکن میں سٹیک پاسٹا بھی بنا سکتی اگلے چند گھنٹوں تک جو بھی گروپریت سے سوال کیا جاتا وہ جواب دیتے ہوئے اپنی تعریف آپ شروع کر دیتی انٹرویو سیشن کے اختتام پر پولیس افسر نے گروپریت سے پوچھا کہ اس کے ہاتھ پر پٹی کیوں بندی ہوئی ہے اوہ یہ آلو کاٹ رہی تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے سسر صاحب نے ساری چھوڑیاں تیز کر دی تھی ہاتھ کٹ گیا میرا مجھے بڑا غصہ آیا یار بتا تو دیتے کہ چھوڑیاں اتنی شارپ ہوئی ہوئی ہیں اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی سراغ رسانی جیتی ہے تو آپ کا ریڈار زور سے بج رہا ہوگا گروپریت اب مشتبہ افراد کی فہرس پر اول نمبر پر آگئی تھی کیونکہ جب قاتل چھوڑی کا استعمال کرتا ہے تو اکثر حملے کے دوران ہاتھا پائی میں قاتل کا ہاتھ خون سے تر ہو کر فسل جاتا ہے اور قاتل اپنا ہاتھ خود کٹ لیتا ہے سب سے پہلے پولیس نے گروپریت اور بھوپندر پل کے موبائل فونز کی نگرانی شروع کر دی لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے بلکل بھی بات چیت نہیں کی اس مہینے کی کال ہسٹری نکال لی جاتی ہے تو فون ریکرڈز نے یہ واضح کر دیا کہ ان کے درمیان دھائی سو کے قریب فون کالز ہوئی تھی تقریباً آٹھ سے دس کالز روزانہ کیا آپ بھی اپنے پروسی یا پروسن سے اتنی زیادہ بات چیت کرتے ہیں کیونکہ فرنزک ٹیم کے پاس قاتل کے خون اور ڈی این اے کا سیمپل تھا انہیں اب گروپریت کا ڈی این اے چاہیے تھا کیس مزید مضبوط کرنے کے لیے انہیں یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ ان دونوں کا افیر چل رہا تھا دیٹیکٹرز گروپریت کو پکڑنے کے لیے ایک چھوٹی انڈرکاور آپریشن کا انتقاب کرتے ہیں عام کپڑوں میں ایک پولیس آفیسر گروپریت کے گھر پر دستک دیتی ہے کہتی ہے کہ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کی نمائندہ ہوں اور ہم ایک سروے کر رہے ہیں اگر آپ شرکت کرتی ہیں تو آپ خوراندازی میں تگڑی رقم یا سفر کے ٹکٹس جیت سکتی ہیں گروپریت راضی ہو جاتی ہے فورم بھڑتی ہے لفافے کو تھوک لگا کر بند کرتی ہے اور خوفیہ پولیس افیر کو دے دیتی ہے تھوک کے ذریعے ڈی این اے سیمپل پولیس کے پاس آ گیا اور وہ اسے ٹیسٹنگ کے لیے لابورٹری کو بھیج دیتے ہیں پولیس نے ایک اور چال چلی لیکن وہ کام نہیں آئی وہ گروپریت کے گھر خط بھیجتے ہیں جس میں اسے مہنگے ہوتیل کی دو رات جیتنگ کی مبارک بات دی جاتی ہے پولیس ڈیٹیکٹیوز کو توقع تھی کہ وہ بھپندر پل کے ساتھ اس انام کو استعمال کرے گی اور پولیس انہیں رنگے ہاتھ پکڑ لیں گے تصویریں کھیٹ لیں گے اور ثبوت مل جائے گا کہ ان کا چکر چل رہا ہے لیکن گروپریت نے اس آفر کو رد کر دیا اگلا منصوبہ ڈیٹیکٹیوز نے گروپریت کی گاڑی کے سامنے ایک نوٹ چپکائی جس پر کھلر قاتل لکھا ہوا تھا ڈیٹیکٹیوز چاہتے تھے کہ گروپریت ڈر جائے اور بھپندر پل سے مدد مانگنے کے لیے اسے فون کرے لیکن ایسا نہیں ہوا شکر ہے کہ جلد ڈی این اے ٹیسٹ کا نتیجہ سامنے آ گیا اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ گھر میں پائے گئے خون کے قطرے گروپریت رانلڈ کے تھے سات اپرل دوہزار سولہ گروپریت کو گرفتار کیا گیا اور اس کے چھے دن بعد تیرہ اپرل کو بھپندر پل گل کو قید کیا گیا تاکہ وہ بھی عدالتی مقدمے کا انتظار کر سکے بیس میں دوہزار سولہ ان دونوں کا فرس ڈگری قتل کا مقدمہ شروع ہوا سارے ثبوت پیش کیے گئے ڈی این اے رپورٹ سے لے کر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جب جکتار کی خمیز سامنے لے کر آئے تو پروسیکیوٹر نے اس بات پر توجہ دلائی کہ اس کی قمیز مکمل طور پر خون آلود ہوئی تھی اور چاخو کے وار کی وجہ سے اس میں چالیس سے زیادہ سراخ ہوئے تھے یہ ثبوت دیکھ کر جکتار کے والدین اس کے چہنے والے اور باقی سامعین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے جب جکتار کے زخموں کی تصویریں کوٹ کو دکھائی گئی تو بھوپندر پل نے شرم سے نظریں جھکا لی جکتار کے بھائی ستنا من نے اسے چیخ کر کہا اے بزدل آدمی آنکھیں کھول دیکھ تو نے میری بہن کا کیا حال کر دیا پروسیکیوٹرز کا کہنا تھا کہ گرپریت اور بھوپندر پل کا چکر تین سال سے چل رہا تھا اور وہ دونوں جکتار سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن طلاق کے داغ کے بغیر انہوں نے مہینوں تک جکتار کے قتل کی پلاننگ کی اور 29 جنوری کے دن کا انتقاب یہ جانتے ہوئے کیا کہ آپریشن کے بعد اس کی نازک حالت ہوگی اور وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی قتل کے دن بھوپندر پل نے ویٹ لفٹنگ ڈنڈے کو گھر کے دروازے کے پاس چھوڑ دیا تھا اور جب وہ بیٹی کے ساتھ کیک اور پھول لینے گیا تو اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا گروپریت کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے اپنی پریمیکہ کو راستہ صاف ہونے کا اشارہ کر دیا گروپریت گھر میں داخل ہوئی اس وقت جکتار سوفے پر آرام کر رہی تھی اور گروپریت نے آتے ہی اس پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا بیس ضربوں کے بعد بھی جکتار زندہ تھی تو تھک ہار کر گروپریت نے کچن میں رکھی ہوئی چھوڑیوں کا استعمال کیا گرما گرمی میں گروپریت نے اپنا ہاتھ کٹ لیا لڑائی آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے جب نظر آئی تو گروپریت نے جکتار کا گلہ کٹ دیا جکتار کی موت کے بعد گروپریت مرہم پٹی کا سامان ڈھوننے کے چکر میں اوپر کے باتھروم گئی پھر اس نے اپنے گھر جا کر شاور لیا کپڑے تبدیل کیے اور سو بیس سوپر مارکٹ جا کر بھوپندر پل کو حملے کی ساری تفصیلات دی اور گھر جانے کو کہا تاکہ وہ ڈنڈے اور چھوڑیوں کو ٹھکانے لگا دے پولیس کے آنے سے پہلے وہ سارا معاملہ سنبھال لے گروپریت کے شوہر جیسن رانلڈ نے بھی اس کے خلاف گواہی دی اس نے کہا کہ ان کی شادی کے بعد کئی مرتبہ لڑائی کے دوران گروپریت نے کچن کی چھوڑیاں تھام کر اسے مارنی کی دھمکی دی تھی جوری نے گروپریت اور بھوپندر پل کی عجیب و غریب بضاحتوں پر یقین نہیں کیا اور بیس جولائی دو ہزار چودہ کو ان دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی گروپریت رانلڈ اور بھوپندر پل گل کی سزا شروع ہوئی لیکن سن دو ہزار انیس میں ان دونوں نے آنٹیریو کھورٹ میں اپیل کروائی یہ کہہ کر کہ جج نے ان کے ساتھ نائنصافی کی تھی جروی کو ان کے خلاف بھڑکایا تھا آٹھ فروری دو ہزار اکیس میں دونوں کا مقدمہ پھر دوبارہ سے کوٹ میں پیش کیا گیا پھر جکتار کی برہ والدین کو عدالت میں گھسیتا گیا ان کے زخموں کو تازہ کیا گیا آخر کار دس آگست دو ہزار اکیس گروپریت اور بھوپندر پل کا یہ تماشا ہمیشہ کے لیے بند کروایا گیا اور انہیں نئے جج نے پھر عمر قید کا فیصلہ سنایا کورٹ ہاؤس کے سامنے میڈیا سے مقاطب ہوتے ہوئے جکتار گل کی بھانجی رمن دیپ چہال نے جکتار کے والدین کی طرف سے بیان پیش کیا اس نے کہا جکتار کے قتل کو سات سال ہو گئے ہیں اور ہمارا دکھ ہے کہ کم ہی نہیں ہوتا پچھلے اکانوے مہینوں سے ہمارا سارا خاندان شدید غم میں مقتلہ ہے ہم رات کو نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں بھوپندر پل اور گروپریت نے صرف جکتار کو ہلاک نہیں کیا ان دونوں نے ہماری دنیا تباہ کر دی ہے ان کی بات بلکل درست ہے اولاد کی عمر کتنی بھی ہو اس کی موت والدین ہرگز بھلا نہیں سکتے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کمزور سا انسانی دل پہاڑ جتنا صدمہ کیسے برداشت کر لیتا ہے دوستوں یہ تھی جکتار گل کی کہانی ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ